نجات دیندہ یسوسی قادرنا میں آپ کو سلام پہنچیں وہ ہی ہوا جو میں نے جڑا لے کے واقعے پہ اس قبرستان جس کو بحرمت کیا گیا تو وہاں کھڑے ہو کر میں نے انٹرویو دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی بندے حملہ وار جو ہے جڑا والا کی ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو میں نے کہا تھا کہ ان کو ابھی ہی چھوڑ دے کیونکہ یہ دنیا کو دھوکھا دینے کے لیے گرفتاری ہوئی ہے آپ دیکھیں جب یہندہ باد میں دو چرچوں پہ حملہ ہوا اور کرسچنوں شہید ہوئے تو ان کا رد عمل لاشوں کو دیکھ کر چرچوں کی بھیرمتی کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں کا رد عمل اسی طرح کا یانہ تھا انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی ہوتا تو ایسا کسی کی جو بچہ گاڑی کے نیچے آئے تو توڑ پھوڑ شروع ہو جاتے یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا سانے ہو گیا تھا تو اگر اس وقت یہ ہوتا بات کے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی تھی تو کوئی طوفان نہیں آگیا تھا لیکن آپ دیکھیں لاہور کی پولیس نے کس درندگی کے ساتھ ان لوگوں کو گرفتار کیا گھروں میں جا کے دروازے توڑ کے گئے ہیں اگر کوئی بندہ سیالکوٹ گیا ہوئے تو سیالکوٹ سے اس کو لے کر گھسیڑ کے لائے ہیں اور اتنا تشدد کیا ہے کہ بعض لوگ تشدد سے مر گئے اور بعض لوگ تشدد سے معذور ہو گئے زندگی بھر کے لیے اور آپ دیکھیں پانچ سال تک وہ سزائیں جیلوں میں بھگتے رہیں اور جب ان کو چھوڑا بھی گیا ہے رہائی بھی ان کو ملی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کس ڈیل کے ذریعے ان کو رہائی ملی ہے یعنی اتنی ان کو عذیت دی اور ان کا قیادہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھ کر اس کے اوپر دیمل کا اظہار کیا تو توڑ پھوڑ کی تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن دوسری طرح جڑاں والے کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ستائیس چرچس کو توڑ دیا کل ہزاروں بائبلوں کو جلا دیا یاد نہ کہ قبرستانوں کی بھیورمتی کی اللہ لوگوں کے گھروں کو جلا دیا مال نوٹ لیا اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس نے ایک بندے کو بھی حملہواروں کو تھپڑ تک نہیں مارا میں آپ کو بڑے وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑے پیار سے ان کو جب دباؤ پڑا تو پیار سے ان کو پکڑا کے گرفتار کر لیا اور پھر کیا کیا وہ اپنی مرضی سے ایف آئی آئے کر رہا جبکہ ایک ہی ایف آئی آئے کر رہا اور اس کے اندرے پیاست جو ہے وہ مدیلتی لیکن ایسا نہیں کیونکہ مقصد جو تھا کہ عملہ واروں کو بچانا تھا جیسے گزشتہ ایس وقتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے جڑا والوں کے علاوہ گوجرا شانتی نگر جو جواہ سے واقعات ہوئے ہیں جوزف کلونی کے ان بندوں کو بھی بچائے آگئے شما اور شہزاد کے مجرموں کو بچائے گئے فانسی کا آرڈر ہوا کہ ان کو اتنا بڑا حائنس کرائن کیا تھا انہوں نے ان کو فانسی پہ لٹکایا آپ نے نہیں لٹکایا کیونکہ وہ آپ کے اپنے تھے وہ یہ ہننا بات والوں کو اپنے اس لئے تشدد کا نشانہ بنائے تاکہ وہ کرسچن جو ہیں انہوں نے اتنی حمد کیسے کی کی اتجاج کریں ادھر آپ اپنے لوگوں کو سزائیں اس لئے نہیں دیتے کہ ان کے اندر اور حمد دو تاکہ اندر سے اور تیاری کے ساتھ نئے علاقوں پہ جا کے عملہ وار ہوں آپ ان کے ہنسلیں بڑھاتے ہیں اور مسیحوں پہ بند کر کے ان پہ تشدد کر کے ان کے ہنسلیں خم کرتے ہیں تو میں آپ کو مسیح عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس جج نہیں ہے آپ کے پاس پولیس نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایم ایل او نہیں ہے میڈیکل لیگل آفیسر ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ان سے کیا امید رکھیں گے آپ امید نہ رکھیں کہ آپ کو انصاف ملے گا انصاف نہیں مل سکتا آپ دیکھیں کرسچن بچی چلی جائے اگر کوئی مسلم بچے بندہ لے کے چلے جائے آپ تھانے میں چلے جائے آپ دیکھیں آپ کا کیا ریسپونس ملے گا لیکن اگر مسلم لڑکی کو کرسچن لڑکا لے کے جائے آپ دیکھیں اس کی پوری فیملی کو بند کر دیا جائے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ڈسکرمینیشنز ہیں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم نے یہ فیس کرنا ہے تو میں آپ سے التیہ کرتا ہوں کہ آپ یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہی اکتے آ رہے ہیں اگر آپ ازاد کھڑے ہو سکتے ہیں جیسے یہنہ آباد ہے ایسے کراچی کے اندر بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کا اپنا میرے ایم پی آج درکہ احمد کریں اور خود کھڑے ہو جائے لیکن آپ ان کے کسی بندوں کو ووٹ نہ دیں یہ یقین کریں یہ آپ کی قومی غیرت کا تقاض ہے ایک بار جڑ جائیں تو ایک بار آپ کھڑے ہو جائیں آپ اپنی اہمیت اپنی طاقت کو سامنے لائیں بتائیں کہ آپ بھی کوئی چیز ہیں آپ ایسے ایسے گر جاتے ہیں آپ اتنے بار ہم لوگوں نے الیکشن میں اس سے لے کیا ملے ایک بار آپ کھڑے ہو جائیں ہمت کریں خدا آپ کے ساتھ